نمشکار دوستو ایسٹرومنن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے سوریہ کی طلا راشی میں پرویش کی سترہ اکتوبر دوہزار بیس کو صبح سات بج کر پانچ منٹ پر سوریہ اپنی نیچ راشی طلا میں پرویش کریں گے سوریہ جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ماہ ہمیں اپنی راشی چینج کرتے ہیں تین سو پینسٹھ دن میں سارے جوڈک کا سارے برمان کا یہ چکر پورا کرتے ہیں کہ یہ ایک راشی میں تقریبا تیس اکتیس دن رہتے ہیں تو سوریہ کی جو راشی پریورتن ہے یہ بھی ہمارے جیون پہ کافی پروہاب ڈالتا ہے اور اس بار سوریہ نیچ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو نیچ ہونا تو کوئی اپنے جو گرہ چال چلتی رہتی ہے ان کا پریورمن چلتا ہے اس میں نیچ بھی رہتے ہیں اچھ بھی ہو جاتے ہیں مگر اس بار جو نیچ ہو رہے ہیں اس میں مشیش بات یہ ہے کہ ان پہ شنی کی دسویں درشتی بھی رہے گی تو اس پرکار ان کے جو پھل ہیں اس بار کچھ تھوڑے سے بشیش الگ سے ہوں گے کیونکہ سوریہ پہ جب شنی کی درشتی ہوتی ہے اور یہ خود نیچ راشی میں ہو تو کافی نستیج ہو جاتے ہیں جن وقتیوں کی سوریہ کی مہادشاہ چل رہی ہے یا سوریہ کی انتر درشاہ چل رہی ہے یا کسی بھی لیبل پہ سوریہ کی درشاہ انتر درشاہ پرتی کی ضرورت ہوگی اور سوریہ جیسے راجعہ کا کارک بھی ہے شنی کی درشتی ہونے سے راجعہ سرکاروں میں جو اپنی سرکار ہے بھارت سرکار ہے اس کو بھی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور منگل ویسے وقری چل رہے ہیں منگل پر بھی شنی کی درشتی ہے سوریہ ادھر سے نیچ ہو جائیں گے تو اپنی سیماؤں پر بھی جو بھارت سرکار ہے اسے سرک رہنا پڑے گا اب سورے کی جو راشی پریورتن ہے طلا راشی میں نیچ کے ہونے جا رہے ہیں تو اس کا پرتیک راشی پہ کیا اثر پڑے گا اس کا میں آپ کو سنکشفت برنم بتاتا ہوں اور جہاں ضرورت ہوگی تو کچھ اپائے بھی بتاؤں گا سب سے پہلے لیتے ہم میش راشی میش راشی کے سورے سبتم بھاب میں نیچ ہو رہے ہیں مگر سبتم بھاب میں نیچ ہونے سے سبتم بھاب گھرست کا بھاب ہے یا پارٹنر کا بھاب ہے ڈیلی انکم کا بھاب ہے ڈیلی انکم میں آپ کی تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے پارٹنر سے بات بھی بات ہو سکتا ہے گھرست جیون میں بھی تھوڑی سی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اپنے بیبہار کو چینج نہ کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میش راشی والوں کی کی آپ کی راشی پاپ کرتری یوگ میں چل رہی ہے آپ کے راشی کے دوسرے راہو اور بھاب میں منگل ہیں یہ زیادہ چنتہ کا بھی شئی ہے بجائے کی سورے نیچ ہونے کا اور سورے تو نیچ سبتم میں دیکھ مگر سورے کی جو اچھ درشتی ہے وہ آپ کے لگن پہ ہے آپ کا اتصا بھی بنا رہے گا اور آپ کا جو جیون ہے وہ سچاروں روپ سے چلتا رہے گا کرنا کیا ہے آپ کو اپنے گھرست جیون میں اور کوئی اگر آپ ساجے داری میں بیپار کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو موڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ادار رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو مدھور اپنے سواب میں مدھورتہ لانی پڑے گی اور اپائے میں اس میں اگر آپ سورے کو جل دیتے ہیں تھوڑا سی کم کم ڈال کے یا چینی ڈال کے تو آپ کے پرسنلٹی میں اور نکھار آئے گا اور آپ کو جو ڈیلی کی جو مشکلے ہیں اس سے نزات ملے گی اب بات کرتے ہیں بریش راشی کی بریش راشی سے سورے چھٹے بھاب میں جا رہا ہے چھٹے بھاب میں سورے نیچ نیچ کے تو ہیں مگر چھٹے بھاب میں سورے پھر بھی بہت اچھا پھل دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کمپیٹیشن میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی سی آرمبک کوئی پرارم میں تھوڑی سی دکت آئے مگر جیت آپ کی ہی ہوگی کوئی بیماری بھی ہلکی پھلکی ہو جیسے سورے کی ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہیں مایگرین یا سردرد بغیرہ وہ بھی آپ ٹھیک ہو جائے اس کے لیے آپ کو اپنا کھان پان یا جیون کو تھوڑا سا نیمت رکھنا پڑے گا اور اس میں جب سورے نیچ کا چھٹے بھاب میں ہو تو وہ آپ کو اپنے کھان پان پہ بشیش دھیان رکھنا چاہیے اس پرکار آپ سورے کی نیچتہ سے جو آپ کا چھٹا بھاب ہے تو چھٹے بھاب کا جو کارک گرہ ہوتا ہے وہ بدھ ہوتا ہے کسی چھوٹی لڑکیوں کو کئی انٹرویو پہ جاتے ہو تو تھوڑا سا میٹھا دے کے جائیں گے تو انٹرویو میں کامیابی آپ کی نشطہ ہے اب آتے ہم میتھن راشی پہ میتھن راشی سے سورے پنچم بھاب میں بھرمن کریں گے پنچم بھاب بدیا کا ہوتا ہے ریسرچ کا ہوتا ہے سمتان کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ سمتان پک سے آپ کو چنتا ہو سمتان کی پرفارمنس کو لے کے بچوں کی پرفارمنس کیسی کرتے ہیں اس کے وشے میں چنتا ہو کسی بچے کی صحت کے پرتی میں چنتا ہو سکتی ہے یا کوئی آپ کے پریم سمند ہے اس میں کٹھتا آ سکتی ہے اگر آپ کا بے بہار ٹھیک نہ رہا ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں اگر کوئی ایسی دکت آئے تو سورے کو آپ جل دیں سورے کا سب سے بڑیہ طریقہ یہی ہوتا ہے سورے کو ٹھیک کرنے کا کی اسے آپ جل دیں نیوت روپ سے جل دیں کوئی چینی ڈال کے یا لال پھول ڈال کے تو اس سے آپ کی جو بچوں کی بچوں کے سواست کی بچوں کی پرفارمنس کی کوئی پریم سمندھوں میں کٹھتا آئے گی اس میں کمی آئے گی یا وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں کرک راشی پہ کرک راشی چوتھی راشی ہے بھرمان کی اور اس کے چوتھے بھاب میں سورے آ رہے ہیں چوتھے بھاب میں نیچ کا سورے ہو تو زمین جداد کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کوئی لیگل کیس بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک مہنہ پرہیز رکھنا چاہیے اس سے آپ دور رہیں کوئی پینڈنگ کر دیں اسے ابھی نہ ڈالیں ماتا سے بات بھی بات بلکل نہ کریں ماتا سے ماتا کی سیوہ نہیں کریں گے یا ماتا سے لڑائی جگڑا کریں گے تو سورے آپ کا دگنا خراب ہو کر آپ کو فلق دے گا کیونکہ سورے اپنے ماتا پتا کا بھی کارک ہے پتا کا کارک ہے ویسے ماتا کو کشت دینے سے بھی سورے خراب ہو جاتا ہے اس چیز کا بھی شیج دھیان رکھیں مانسک روپ سے تھوڑے سے اشانت رہیں گے تو اس کے لیے آپ میڈیٹیشن بغیرہ کر کے اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم سنگ راشی پہ سنگ راشی سورے کی اپنی راشی ہے اس کے تیسرے بھاب میں سورے نیچ کے ہونے جا رہے ہیں تیسرا بھاب پراکرم کا بھاب ہے سورے جو سنگ راشی والے وقتی ہیں بیسیکلی یہ تھوڑے سے آلسی اور تھوڑے سے شو مین ہوتے ہیں کہ اپنے جو حیثیت سے اپنے آپ کو زیادہ شو کرنے والے اور یہ جو درگن ہیں اس عبدی میں آپ کے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ شو کرنے کی طرف کوشش کریں یا آلس سے آپ کے مولو سوہب میں زیادہ بڑھ جائے تو ان چیزوں سے دور رکھیے اپنا جیون نیمت رکھیے عام کریے انوشاسن میں رہیے کیونکہ جو سورے جب تیسرے بھاب میں نیچ کے ہوتے ہیں تو بھائیوں سے بھی چھوٹے بھائی بہنوں سے بھی کچھ تھوڑی سی لڑائی لڑائی جھگڑے کی سنبھاونہ رہتی ہے اس سے بھی دور رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے جو آپ کو وارننگز ہیں ان کو آپ ان سے بچتے ہیں تو جو گرے ہیں یہ اپنا پھل جو ہے اگر بپرید دے رہے ہیں تو ان کو کول دینے لگ جاتے ہیں اس چیز کا دھیان رکھیں اس کے بعد آتے ہیں ہم کنیا راشی کے کنیا راشی کے دوسرے بھاب میں سورے کی سورے کا بھرمن ہو رہا ہے تو جو کنیا راشی ہے یہ بدھ کی راشی ہے ویسے سورے کا مطر کی راشی ہے دوسرے بھاب میں جب سورے نیچ ہوتے ہیں تو انہیں کھان پان کا بشے اجتہان رکھنا چاہیے دوسرا بھاب ہمارے کھان پان کا ہے بانی کا ہے سسرال کا ہے دھن سنچے کا ہے دھن سنچت دھن میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے کوئی آج ایک دم سے خرچہ آ سکتا ہے تو اس پہ آپ ینتر لکھیں کوئی اچھی چیز پہ خرچہ ہے تو ضرور کریے کوئی پھالتو کا خرچہ آپ کو لگتا ہے تو اس کو اس مہینے آپ اس کو آوائیڈ کریں تاکہ آپ کا جو سنچت دھن ہے وہ اکٹھا رہے وانی پہ وشیش دھیان رکھیں اپنے وانی کا وانی میں مدھرتہ کا سنوائے رکھیں کیونکہ جرہ سی بھی کٹھور وانی بولنے سے پریوار میں یا سسرال میں آپ کی کٹھتا پیدا خوشت کی ہے اس کے بعد آتے ہم تولہ راشی پہ تولہ راشی پہ جو سورے ہے وہ نیچ کے ہو کے لگن میں آ جائیں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو آپ کو لگن میں جب سورے نیچ کے ہو جاتے ہیں تو یہ آلس سے سب سے زیادہ آلس سے دیتے ہیں آلس سے دیتے ہیں یا سردرد کی تکلیف دیتے ہیں مایگرین بغیرہ ہو سکتا ہے جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں انہیں وشیش دھیان رکھنا چاہیے جب لگن میں نیچ کا سورے ہو تو اپنے بلڈ پریشر کی اگر پیشنٹ ہیں آپ اس کے تو نیمت نیمت جان کراتے رہیں اور غصے سے کروت سے بچیں کروت سے بچنے سے بھی سورے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ کروت جو ہے وہ کہتے ہیں کئی جنبوں کے پرنے نشٹ کر دیتا ہے اور سورے جب نیچ کے ہون لگن میں تو آپ کو وشیش روپ سے اپنے کروت پر نینترنکھنا ہے تاکہ آپ کا جو سورے ہے آپ کو پریشان نہ کرے اس کے بعد آتے ہیں ہم بریشچک راشی پہ بریشچک راشی سورے کے بطر منگل کی راشی ہے مگر اس سے بار میں سان میں نیچ ہونے جا رہے ہیں بار میں سان میں جب شکر سورے نیچ ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو انیاز خرچے بڑھ جائیں گے آپ کے آپ کی جو انکم ہے آپ کو لگے گا کہ جو خرچے ہیں انکم سے زیادہ ہو رہے ہیں یہی صرف ایک پریشانی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماری جس کے قارن آپ کو دن میں بھاگنا پڑ جائے کوئی ایسی تکلیف جو کی زیادہ تکلیف نہ ہو مگر وہم زیادہ کر دے کیونکہ راہو آپ کے سبتم بھاو میں کیتو لگن میں چل رہا ہے تو یہ وہم کی کوئی جو جانے کی اپنے من دوبارہ اتپن تکلیف سے آپ دکھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ میڈیٹیشن بغیرہ کریں اپنے من پر نیانترن رکھیں پانی کا سیون جادہ کریں پانی کا سیون جادہ کریں گے تو یہ جو بھرم کی استیتی بنیں گی وہ تو ٹھیک ہوگی ہوگی باقی اپنے خرچوں پر آپ نیانترن رکھیں اس کے بعد آتے ہیں ہم دھنو راشی پہ دھنو راشی کے گیار میں بھاو میں سورے کا پرمن ہو رہا ہے گیار میں بھاو میں کوئی بھی گرہ پاپ گرہ ہو شب گرہ ہو نیچ ہو وقری ہو وہ شب پھلی دیتا آپ کی انکم میں بھردی ہوگی اور آپ کو سمطان پک سے بھی کچھ شب سماچار ملیں گے لگن میں کا جو بھرسپتی ہے اگر کسی طرح کی بھی آپ کو کوئی کٹسنائی جیون میں آ رہی ہوگی تو لگن کا بھرسپتی سارے دوشوں کو دور کرنے میں سکشم ہے آپ اپنا انکم کے لیے اور جو کوئی پریاس کریں گے نئی جو جنہ منائیں گے تو اس میں بھی آپ کو سفلتہ ملے گی جو جنہ چاہے آپ ایک مہنے بعد شروع کریں مگر اس پہ آپ کام کرنا شروع کر دیجئے اس کے بعد آتے ہیں ہم مکر راشی پہ مکر راشی میں سورے دسمے بھاو میں ہوگا دسمے بھاو میں سورے دگبلی ہوتے ہیں بھلی نیچ کے ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کارک شیطر میں اپنے آپ کو سونی جوجت رکھنا پڑے گا ڈسپلن رکھنا پڑے گا جو بوسیز ہیں آپ کے ان کے ساتھ آپ کو نئے نمر بہار سے بات کریں اور اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے پرتی جاگ رک رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو مہنت ہے اس مہینے میں کی گئی مہنت ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے مہینے اس کا آپ کو ریوارڈ دے دے تو آپ پریشان مت ہوئیے مہنت سے اپنا کام کریے کسی پرکار کی بھی اگر کوئی آفس کی جو پولٹکس ہوتی ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو تو اس کو نظر انداز کریے اس کے بعد آپ آتے ہیں کمبراشی پہ کمبراشی میں سورے نومستان پہ ہوگا نومستان میں جب سورے نیچ ہوتے ہیں تو آدمی کی دھرم کرم میں رچی ہٹ جاتی ہے جو بھی آپ اپنے اسٹ کو بانتے ہیں جو آپ نتے پوجہ کرتے ہیں جو نتے کام کرتے ہیں اس کے پرتی آپ کی اروچی پیدا ہو جائے گی آلسے کے قارن آپ اپنے جو سمیں ہیں وہ کسی بھی دھارمک ستان کو دے پائیں گے چھوٹی جاترائیں بھی ہو سکتی ہیں ہاں اگر آپ کا کوئی ویزا بغیرہ رکا ہوا ہے کہیں آپ بدیش جانا چاہتے ہیں وہ اس مہینے میں آپ کا وہ جو ویزا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے بدیش جاترہ بھی ہو سکتی آپ کی تو اس چیز کا دھیان رکھیں یا اس کے اس مہینے میں آپ اپنی بدیش جاترہ کے لیے جو کاغذات ہیں وہ اپنے بدیش منترالے میں جمع کرا سکتے ہیں یا ویزا بغیرہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم مین راشی پہ یہ برمان کی آخری راشی ہے مل لگن میں منگل چلی رہے ہیں اور اوپر سے سور اشٹم میں ہو جائیں گے اشٹم سورے میں جب نیچ کے اشٹم سورے ہوتے ہیں تو یہ صحت کے لیے بشیش چنتنیہ ہو جاتے ہیں سور اشٹم میں نیچ کے ہوں اس کا سب سے یہ وہی جو اپنی ان کی ریلیٹڈ بیماری ہیں سردرد ہے بلڈ پریشر ہے مایگرین بغیرہ ہے تو ان بیماریوں سے آپ کو جوجنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کوئی ان بیماریوں کو جو پہلے بھی اگر آپ کو یہ چیزیں تقلیف عام ہوتی ہیں یا بی پی بغیرہ ہوتا ہے تو اس کی آپ نیمت چاند کرائیں پانی زیادہ پیئیں اس کا سب سے بڑی طریقہ سورے کو جب نیچ ہو تو پرتیک آدمی کو ہی پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہی ڈیٹاکسیفکیشن سورے صحت کا بھی مالک ہے تو پانی ہی ہے جو ہماری جو باڈی کی ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے پانی سب سے بہتر ہے تو آپ اپنا دھیان رکھیے سفر میں دھیان رکھیے وہاں دھیرے چلائیے الکوحل لیتے ہیں تو اسے کم کریجئے جب بالکل نہ لیجئے اس مہینے تو پرہیزی کریں گے تو آپ کو سورے کیونکہ دوسرے باپ کو اچھری سی جو دیکھتے ہیں تو آپ کے دھن میں بھی بردھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا بارہ راشیوں کا حال جو سورے کے آنے سے جو سنکشفت میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اپائے میں سب کے لیے بتاتا ہوں جب بھی سورے سکرانتی ہو یہ دن بہت پوتر ہوتا ہے اور اس دن جو ارجہ ہوتی ہے برمان کی وہ بہت ہی بہت ہی بڑھیا ہوتی ہے اور اس کو اور بڑھیا کرنے کے لیے ایک لال کتاب کا اپائے ہے جب سورے سکرانتی کو آپ پانچ چیزیں مندر میں دیتے ہیں ہر سکرانتی کو جب بشیش کر یہ جو نیچ سورے ہو رہے تلعہ تلعہ کی سکرانتی میں تو اس میں آٹا گھی آٹا گھی نمک گڑھ اور چنے کی دال یہ آہ یہ چیزیں آپ پانچ آٹا گھی نمک چنے کی دال اور گڑھ یہ پانچ چیزیں آپ اپنی سامرت سے گنسار کوانٹیٹی میں اگر بشیش ہر ایک سکرانتی کو جب بشیش کر اس سکرانتی کو اگر آپ مندر میں دیتے ہیں تو یہ جو آپ کا سورے کا بھرمن کال ہے جو ایک مہینے کا آپ کے لیے نشچت نشچت روپ سے ہی لاپکاری ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا اس چیز کا بشیش دھیان رکھیں اگر کر سکے تو ضرور کریں دھنے بات نمشکال